بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید ہے کہ آپ سب حریر سے ہوں گے چلے جی آج میں آپ سے کچھ کپڑے شیئر کرتی ہوں یہ تو میرے ہس بینڈ نے بنائی تھی اپنے کام پہ ہی پتہ ہے آج کل ان کے دن ہیں جو ہیں کریسمس کے ان کے رڈ اور گرین ایسے کی چیزیں یہ لوگ زیادہ بنوارے ہیں اور یہ ایک شیلٹی میں آپ سے شیئر کروں گی باقی میں آپ سے وہ جو سارا انہوں نے گھر میں بیٹھ کے سیچڑے اور سنڈے کو دو دن میں کام کیا ہوئے میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی صرف میں دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں انہوں نے گھر میں ہود بنائی تھی اور یہ دیکھیں یہ بھی شلٹ مجھے چھلا گری تھی لیکن دیکھیں ہے تو ہمارے والی نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلو تھوڑی سی شیئر کرتی ہوں کہ سارا کچھ ہی ظاہری بات ہے اب ہم ادھر رہتے ہیں ہم ادھر کام کرتے ہیں تو ادھر کے حساب سے کرنا پڑتا ہے ہمارا اپنا ملک تھوڑی ہے کہ ہم اپنے ملک کے حساب سے چلیں اپنے ملک میں تمہاری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ہم جو مرضی کریں اور یہ دیکھیں یہ پریس کار کے تو یہ کریسمس کے لیے نا سپیشل انہوں نے بنوائی تھی نا کام والوں نے شلٹے نا تو یہ انہوں نے پریس کار کے تو اس کو ریڈی کی ہے اس کی اسلائی میں نے ہودی نہیں تھی دکھائی میں نے کہا کیا دکھانی ہے چلو چھوڑو پرے وہ تھی میرے پاس میں نے وہ کار دی تھی اور یہ دیکھیں یہ شلٹ تیار ہو گئی ہے اور ساتھ یہ دیکھیں جی میرے حساب نے نا کوٹ بھی بنائی ہیں گھر میں پینٹے بھی ہیں اور شلٹس بھی ہیں کچھ وہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں کوٹ ہے یہ لانگ کوٹ ہے تو یہ میں نے کہا چلو ہنگر پہ لگا کہ میں آپ شیئر کرتی ہوں کہ یہ سیچڑے سنڈے میں انہوں نے کتنا کام کیا نا تو یہ دیکھیں بڑا پیارا اور بڑا زبردست لگ رہا تھا بٹن وغیرہ بھی سب کے لگنے تھے تو میں نے کہا چلو میں فری ہوں میں ایسے نا شیئر کر لیتی ہوں اور یہ ایک چھوٹ یہ جی لیٹا ہے پی جیکٹ ہے یہ بنائی ہے زیپ والی تو ایسے ان کے پاس جیسے کے موڈل آتے ہیں یہ ویسے ہی بناتے ہیں نا تو یہ بھی ایک شلٹ ہے یہ بھی بڑی پیاری تھی تو یہ میں کچھ ہینگر میں آپ کو نا لٹکا کے دکھاؤں گی یہ پہلے ویسے ہی میں نے دکھا دی ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی تھی پرنٹ بھی اچھا تھا اور یہ بھی ایک جی لے ہے جو میں نے آپ سے اورنج کلر کا شیئر کیا تھا یہ سیم ویسا ہی ہے اس کے بازووں کے اوپر انہوں نے زیپے لگائیں ہیں بازووں کے اندر آپ بازو اتار بھی سکتے ہیں اس کے اندر کپڑا نہیں لگایا کہ زیادہ موٹانا ہو یہ دیکھیں یہ جو انا زیپے لگی ہوئی ہے آپ نہ بازو اتار سکتے ہیں جیسے جیکٹو کے پیچھے ٹوپیوں کو لگی ہوتی ہے انا زیپا آپ اتار لیں اور یہ پینٹ بھی ہے میں نے کہا میں اپنی فیملی سے یوٹیو فیملی سے سارا کچھ شیئر کرتی ہوں پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ دیکھیں میں اپنا سارا دکھا رہی ہوں تو یہ بھی انہوں نے ہدھ بنائی تھی تو یہ ان کے پاس تھے سکیچ وغیرہ یہ کارٹ کے کام سے سارا کچھ لے کیا تھے تو گھر میں انہوں نے ویسے کیا نا کام چھٹی نہیں ہفتے تو آر کو بھی کیا نا تو گھر میں کام کیا ہے یہ ایک شاٹ ہے اس کو سکلٹ کہہ دے لیکن یہ شاٹ ٹروزاری ہے تو سارا کچھ ہی بیچ میں ہوتا ہے اسی لئے میں دکھا رہی تھی کہ اب ہم لوگ ادھر ہیں تو ادھر ہر چیز ہی ہوتی ہے یہ بھی ایک شاٹ ہے یہ ہاف باز مو والی ہے اس کے آگے بھی بٹن لگنے ہیں اس کے ساتھ بھی انہوں نے بنایا ہے ٹروزر بنایا ہے پینٹ کے سٹائل کا نا تو وہ بھی آپ کو آگے میں دکھاؤں گی اور ایک یہ پینٹ ہے یہ بھی بڑا اچھا کلر تھا بڑا پیارا لاغ رہا تھا تو یہ دیکھیں جی ایک یہ پینٹ ہے تو ساتھ ہی جو ہے نا یہ وائٹ کلر کی شاٹ مجھے وائٹ کلر ویسے بھی اتنا پسند ہے نا اور یہ بھی شاٹ ہے یہ بھی چھوٹی شاٹ ہے نا سب سے سمال سائز جو ہوتا ہے وہ ہے بڑا وال ہے لیکن ادھر آپ کو پتہ سمال سمال ہی چلتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی انہوں نے ایک پجامہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ بھی شاٹ ہے وہ جی لیٹا اپنا بٹنوں والی شاٹ ہے تو ویسے کی آگے میں نے ایک شاٹ آپ کو دکھائی ہے اس کے جیسا بھی پجامہ ہے ساتھ نا یہ دیکھیں اس کی شاٹ بھی یہ ہے تو بٹن صاحب کے لگنے اور بڑے یہ نا چھلا گرے تھے تو یہ دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو پہلے شاٹ دکھائی ہے یہ وہ ہے اس کا پجامہ ہے یہ والا تو سیم سیم ہے ایک جیسے جیسے ہوتے ہیں نا کپڑے ہیں اور مجھے یہ والی شاٹ سب سے اچھی لگی تھی اس کے اوپر یہ فریل لگی ہوئی ہے نا یہ مجھے سب سے زیادہ پیاری لگی تھی اس کے بازو بھی بڑے اچھے لگ رہے تھے مجھے اس کے آگے پیچھے نا ساری پیچھے بھی فریل لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو پیچھے کار کے بھی نا بیک بھی اس کی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نا اس کی بیک پہ بھی یہ فریل لینا تو یہ مجھے بڑے اچھی لگ رہی تھی یہ زیادہ ڈیسینٹ لگ رہی تھی کپڑے سارے ہی ڈیسینٹ ہوتے ہیں لیکن بس ہم لوگ پہنتے نہیں ایسے کے اور یہ بھی اس کے ساتھ جیسی بھی پینٹ پہلے گزری ہے تو یہ پیر پورے بنائے تھے انہوں نے نا پینٹے اور شلٹے ایک جیسے اور اب آگئی ہیں سبزیوں کی باری اور فروٹس کی باری اور مٹن اور چکن اور ایسے کی چیزوں کی باری بھی آ جائے گی اور یہ دیکھیں سارے فروٹس لے کے آئے ہیں یہ تو مجھے سارے فروٹس بہت اچھے لگتے ہیں ایسے فریش فریش ویڈیو دکھانی مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ آج ہوشی ہو رہی تھی کہ کس کس سا آگئی ہے اگلی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ کس کس کی شیئر کروں گی اور سب سے زیادہ پیارا مجھے لگتا ہے دنیا اور پدینات جب دکھاتی ہوں نا وہ مجھے زیادہ بڑی اچھی سی ویڈیو لگتی ہے ایسے نا جب میں حدباد میں دیکھتی ہوں ایسے فریش فریش سی کھلی کھلی سی نا تو یہ جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں سارا فروٹ اور یہ سب سے دیکھیں ہم ایسے کی چیزیں دیکھیں تو یہ بھی تو اللہ کی دیکھنا قدرت ہے تو اتنا بڑا گچھا تھا انگور کا اور سارا ایسے جڑے ہوئے تھے جیسے موتی ہوتے ہیں خود ہی کسی انسان نے یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا اور یہ دیکھیں جی آگئے یہ دیسی مرگ پڑا ہوئے یہ دیسی لے کے آئے تھے چکن دو چکن دیسی تھے باقی کچھ دوسرے چکن تھے اور بونلیس تھے ونگز تھے اور یہ مٹن تھا اور مٹن میں سے نا میں نے یہ دیکھیں ونگز بھی ہیں بونلیس بھی ہے اور یہ دوسرے چکن ہے اور وہ دو دیسی تھے اور میں نے آگے میں نا کباب بنا لیتی ہوں ایسے بونلیس نکال کے نا اس میں سے مٹن میں سے اور تینڈے بھی آگئے ہیں اور بھنڈیاں بھی تو دیکھیں دنیاں کتنا پیارا ہے اور میں یہ جو بونلیس مٹن اس کو نکال کے میں چھوٹا چھوٹا چومپ کی طرح بنا رہی ہوں جیسے پاکستان ٹھیلوں سے ریسٹورنٹ سے ملتے ہیں دیسی گی والی چومپس وہ میں بناوں گی وہ میں نے کہا چلو کھڑی ہوں ساتھ ساتھ بنا لوں شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ